بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب وقار ارشد آپ کا بائیولوجی ٹیچر آئیے آج کا لیکچر ڈسکس کرنے کے لیے موف کرتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف دیئر سٹوڈنٹس ریکالیور میمیری پریویس لیکچر میں ہم ٹمز ٹو نو ہی کو ڈسکس کر رہے تھے آج کا ہمارا لیکچر بھی ٹمز ٹو نو پہ مشتمل ہے اور بقیہ ٹمز ٹو نو کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہ تمام سوالات شورٹ کوئسٹن کی فارم میں آپ کے امتحانات کا حصہ بن سکتے ہیں اور آپ نے ان تمام سوالات کو ابجیکٹیو ٹائپ کوئسٹن کے لیے تیار کرنا ہے آج کا ہمارا جو فرسٹ کوئسٹن ہے وہ ہے کوئسٹن نمبر تھرٹی فور ڈیئر سٹوڈنٹس کوئسٹن نمبر تھرٹی فور نیوٹریشن سے تعلق رکھتا ہے نیوٹریشن سے کیا مراد ہے ریکال یور میمری اس چپٹر کے بالکل آغاز میں ابتدائی لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی جاندار کی یہ صلاحیت وہ خوراک بنائے یا تیار کرے جذب کرے جسم کا حصہ بنائے جسم اس سے توانائی حاصل کرے اور نشونوہ کا عمل لے اس کو ہم نام دیتے ہیں نیوٹریشن کا اگر یہ شورٹ کوئسن آپ سے پوچھ لیا جائے اس کی ڈیفینیشن آپ کیوں لکھ سکتے ہیں وہ عمل جس کے دوران خوراک یا حاصل ہو یا تیار کی جائے ابزوربڈ اور کنورٹڈ جذب کی جائے اور جسم کے سبسٹانس کا حصہ بنائی جائے فور گروتھ اور انرژی تاکہ اس سے نشونوہ کا کام لیا جا سکے اور توانائی حاصل کی جا سکے دیس اس کالڈ نیوٹریشن دیئے سٹوڈنٹس یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں دو طرح کے جاندار پائے جاتے ہیں کچھ کو آٹو ٹرافک اورگنزم کہا جاتا ہے کچھ کو ہیٹرو ٹرافک اورگنزم کہا جاتا ہے آٹو ٹرافک وہ ہیں جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے بنی بنائی خوراک لیتے ہیں دوسرے جانداروں کو اپنی خوراک کا ذریعہ بناتے ہیں اس کے برعکس آٹو ٹرافک جاندار وہ ہیں جو اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں جبکہ ہیٹرو ٹرافک اورگنزمز یا جاندار وہ ہیں جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے بلکہ دوسرے جانداروں کو خوراک کا ذریعہ بناتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس اس کے بعد سیکنڈ کوئیسٹن ہے کوئیسٹن نمبر تھرٹی فائیو ایسو فیگس ایسو فیگس سے کیا مراد ہے ایسو فیگس آپ کی خوراک کی نالی کا ایک اہم حصہ ہے ریکال یور میمری اپنے کونسپس کو دوبارہ سے یاد کیجئے ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ کی ایلیمنٹری کے نال یا آپ کی گٹ جسے خوراک کی نالی کہا جاتا ہے مختلف سیکشنز پر مشتمل ہے جن میں سے ایک ایسو فیگس ہے دیئر سٹوڈنٹس آپ کی خوراک کی نالی کا آغاز جس کو ہم گٹ کہتے ہیں ماؤت سے ہوتا ہے ماؤت کے پیچھے کی فیس ماؤت کے پیچھے کی سپیس اورل کیوٹی کہلاتی ہے اورل کیوٹی کے بعد فیرنگس ہے اور فیرنگس کے بعد جہاں خوراک کی نالی الگ ہو جاتی ہے سانس کی گزرگاہ الگ ہو جاتی ہے تو اگلا حصہ ایسو فیگس کہلاتا ہے جس کے بعد سٹمک اور سمال اینڈ ڈاج انٹسٹائن آتی ہے دیئر سٹوڈنٹس یہ شورٹ قویسٹن اگر آپ سے پوچھ لیا جائے اس کی ڈیفینیشن آپ یوں لکھ سکتے ہیں آپ کی خوراک کی نالی کا یہ ایک حصہ ہے جو کہ فیرنگس کے بعد آتا ہے اور سٹمک سے پہلے پایا جاتا ہے ان آور ڈاجسٹیف ٹریک یہ ہمارے ڈاجسٹیف ٹریک کے اندر موجود ہے ہمارے خوراک کو حضم کرنے کے رستے میں موجود ہے خوراک کے حضم کرنے کا نظام دراصل ایک خاص پوائنٹ پہ جو کہ فیرنگس اور سٹمک کے درمیان ہے وہ ایسو فیگس کہلاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس فیرنگس میں سویلوئنگ کا عمل ہوتا ہے جس کو نگلنا کہتے ہیں فیرنگس کے بعد ایسو فیگس میں یہ عمل کنٹینیو رہتا ہے اور پیریسٹالسس کی مدد سے خوراک یہاں پر موف کرتی ہے سٹمک تک جاتی ہے سٹمک سے انٹرسٹائن تک جاتی ہے حضم ہوتی ہے جذب ہوتی ہے جسم کا حصہ بنا لی جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں نیکس قویسن قویسن نمبر 36 اورل کیوٹی سے کیا مراد ہے دیئر سٹوڈنٹس اورل کیوٹی کی بات کی جائے یہ بھی آپ کے ڈاجسٹیف ٹریک کا ایک اہم حصہ ہے آپ کے ماؤت میں پیچھے کی طرف جو سپیس ہے جہاں زبان بھی موجود ہے جہاں سوفٹ اینڈ ہارڈ پیلٹ بھی موجود ہے جہاں پر خوراک کا چناؤ کیا جاتا ہے جہاں پر خوراک کو چوبانے کا عمل ممکن ہوتا ہے جہاں پر لبریکیشن اور فوڈ ہوتی ہے جہاں پر سیمی ڈائجیشن ہوتی ہے اس کو ہم اورل کیوٹی کا نام دیتے ہیں اگر یہ شارٹ کوئیسن آپ سے پوچھ لیا جائے اس کا جواب آپ یہ لکھ سکتے ہیں ماؤت کے پیچھے مو کے پیچھے جو خالی جگہ ہے جو خوراک کے چناؤ میں مددگار ہے چوبانے میں مدد دیتی ہے اور لبریکیشن میں بھی مدد دیتی ہے سیمی ڈائجیشن میں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے that is called oral cavity ڈیر سٹوڈنٹس آئیے ڈسکس کرتے ہیں further questions کو ڈیر سٹوڈنٹس اور اس کا انتہائی سادہ جواب ہے دراصل یہ مال نیوٹریشن کی ایک قسم ہے previous lecture میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں غزائیت کی خرابی مال نیوٹریشن کہلاتی ہے اور اس کے مختلف حالتیں ہیں جو کہ پروٹین انرجی مال نیوٹریشن ہے over intake of nutrients ہے اور mineral deficiency disease ہے اسی میں سے ایک OIN ہے جسے over intake of nutrients کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مٹاپا جنم لیتا ہے دل کے امراض پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں blood pressure اور heart attack کے chances میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ short question کی form میں اگر آپ سے پوچھ لیا جائے آپ اس کا جواب یوں لکھ سکتے ہیں it is a form of mal nutrition یہ مال نیوٹریشن یا غزائیت کی خرابی کی ایک شکل ہے in which more nutrients are taken جس میں زیادہ غزائی اجزاء لیے جاتے ہیں then the amount required for growth and energy اس سے زیادہ جتنی کے جسم کو نشونما اور توانائی کے حصول کے لیے درکار ہیں اگر اس سے زیادہ غزائی اجزاء لیے جائیں تو اس کو over intake of nutrients کہا جاتا ہے that leads to obesity, heart diseases and blood pressure problems dear students آئیے ڈسکس کرتے ہیں next question کو question 38 پینکریاس سے کیا مراد ہے dear students digestive system کی بات کی جائے تو یہ ایک organ system ہے اس کا کام خوراک کو حضم کرنا ہے اس organ system میں ایک تھیلی موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے جس کو پینکریاس کہا جاتا ہے یہ ایک gland ہے جس کا کچھ حصہ exocrine gland کے طور پر behave کرتا ہے جس کی اپنی duct یعنی pancreatic duct ہوتی ہے اور باقی حصہ endocrine gland کے طور پر عمل کرتا ہے اور اس کو ہم highlight of lingerhen کہتے ہیں اس کی تفصیلات اگلی کلاس میں grade 10 میں ہم discuss کریں گے یہاں صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اس gland کا ایک اہم کام ہے pancreatic juice پیدا کروانا pancreatic juice ایک chemical ہے اس میں پیدا ہوتا ہے اس سے نکلتا ہے pancreatic duct کے ذریعے سے small intestine میں جاتا ہے first part dudenum کا حصہ بنتا ہے اور جب خوراک dudenum میں آتی ہے تو یہ pancreatic juice خوراک میں موجود carbo hydrate کو lipids کو اور protein کو digest کرتا ہے dear students pancreatic juice میں مختلف enzymes ہوتے ہیں trypsin amylase اور lipase ان کے نام ہیں یہ خوراک کے غزائی اجزاء کو جذب کرنے میں مددگار ہیں آئیے discuss کرتے ہیں next question کو اور دیکھ لیتے ہیں اس سوال کا جواب کیسے لکھنا ہے it is a gland یہ ایک gland ہے dead produce pancreatic juice جو کہ pancreatic juice پیدا کرتا ہے and release in dudenum اور اس کو dudenum میں بیج دیتا ہے where it helps in the proteins carbohydrates and lipids digestion جہاں پر یہ protein carbohydrate اور lipid کی digestion میں مدد دیتا ہے آئیے اب ہم discuss کرتے ہیں next question کو question number 39 pancreatic juice سے related ہے pancreatic juice بھی اسی سے concerned topic ہے اسی سے ملتا جلتا topic ہے اور صرف minor سا difference ہے pancreatic gland کا نام ہے pancreatic juice اس سے خارج ہونے والے hormون کا نام ہے pancreatic juice کی بات کی جائے ہم discuss کر چکے اس میں تین طرح کے chemicalز پائے جاتے ہیں تین طرح کے enzymes پائے جاتے ہیں جن کے نام trypsin ہیں amylase ہیں اور lipase ہیں trypsin کی بات کی جائے protein کو حضم کرتا ہے amylase کی بات کی جائے carbohydrate کو digest کرتا ہے جبکہ lipase کا کام lipidیاں چکنائی کے molecule کی breakdown کرنا ہے مختصرا اس کا جواب آپ نے لکھ سکتے ہیں it is a chemical یہ ایک chemical ہے secreted from pancreas pancreas سے خارج ہوتا ہے and have amylase for carbohydrate lipase for lipids and trypsin for protein digestion اس میں amylase enzyme carbohydrate کو digest کرتا ہے lipase enzyme lipids کو digest کرتا ہے اور trypsin enzyme یہ protein کو digest کرتا ہے آئیے discuss کرتے ہیں further terms to know کو اور ان کے سوالات کے جوابات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں dear students next question is question number 14 پیپسن سے کیا مراد ہے dear students recall your memory ہم discuss کر چکے ہیں stomach کے اندر stomach کے lecture میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ خوراک کو کیسے حضم کرتا ہے اس کی structure کیا ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے stomach کے function کی بات کی جائے stomach کے اندر خاص قسم کا gland ہے جسے gastric gland کہتے ہیں یہ gastric جوز خارج کرتا ہے gastric جوز ایک chemical کا نام ہے اس میں مختلف substances پائے جاتے ہیں اور انہی میں سے ایک پیپسین ہے یہ پیپسین جن کی فارم میں پائے جانے والا ایک enzyme ہے in activated form میں ہوتا ہے جو ہی ہم لکمہ لیتے ہیں جس میں پروٹین ہے وہ لکمہ جیسے ہی نگلا کو in active form سے active form میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس enzyme کا کام آپ کی خوراک میں موجود پروٹین کو ڈائجیسٹ کرنا ہے اگر یہ سوال short question کی فارم میں آپ سے امتحانات میں پوچھ لیا جائے اس کا answer آپ یوں لکھ سکتے ہیں it is an enzyme یہ ایک enzyme that helps question number 41 پیپسینو جن سے کیا مراد ہے یہ سوال اسی سے relevant ہے پیپسینو جن basically پیپسین enzyme کی in activated form کو کہا جاتا ہے جو HCL کی مدد سے activate ہوتی ہے تو پیپسین میں تبدیل ہو جاتی ہے اور activate ہونے پر پروٹین کی ڈائجیشن کو سٹارٹ کروا دیتی کی walls کو جو پروٹین سے بنی ہیں ڈائجیشن کرنا شروع کر دے یہی وجہ ہے جو ہی ہم خوراک کا لکمہ مو میں ڈالتے ہیں اس کو انجیسٹ کرتے ہیں اس کے سٹیمولیس کے جواب میں تھوڑا سا HCL پروڈیوز ہوتا ہے پیپسین و جن کو activate کرتا ہے پیپسین میں تبدیل کرتا ہے تو پروٹین ڈیجیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے اگر یہ سوال آپ سے اگزیمینیشن میں پوچھ لیا جائے شورٹ کویسٹن کی فارم میں آپ کے امتحانات کا حصہ بن جائے تو آپ اس کا جواب کیوں لکھ سکتے ہیں یہ پیپسین انزائم کی انیکٹیو فارم ہے گیسٹرک جوس میں پائی جاتی ہے اور آپ کے میدے میں موجود گیسٹرک گلینٹ سے خارج ہوتی ہے پیریسٹالسس پیریسٹالسس سے کیا مراد ہے مختصر اور سادہ سا جواب لکھ سکتے ہیں پیریسٹالس کی ڈیفینیشن ہم نے ڈیسکس کی ڈیجیشن ان ہیومن والے ٹاپک میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ فیرنگس میں جب خوراک جاتی ہے فیرنگس سے ایسو فیگس کی طرف موف کرتی ہے اور اس دوران میں آپ کی الیمنٹری کینال کے اندر جو مسلز پائے جاتے ہیں دیواروں کو بنانے والے مسلز جنہ جاتی ہے اور اس کی ڈیجیشن ہوتی ہے اس عمل کو پیری سٹالسز کہا جاتا ہے یہ شورٹ کوئیسن اگر پوچھ لیا جائے اس کی ڈیفینیشن آپ نہیں لکھ سکتے ہیں یہ دراصل ایلیمنٹری کینال کے سموت مسلز کی ویو کی طرح کونٹریکشن اور ریلیکس سیشن ہے جو خوراک کی نکلو حرکت میں مددگار ہے آج کے لیکچر کی آخری سوال کیا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں فیرنگس سے کیا مراد ہے فیرنگس کی بات کی جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں فیرنگس آپ کی خوراک کی نالی کا ابتدائی خوراک اور سانس کی گزرگاہ کومن ہے خوراک اور سانس کے گزرنے کا رستہ ایک ہی ہے اس کو کومن پیسج وے کہا جاتا ہے جو ہی خوراک اور سانس کی نالی الگ ہوتی ہے سانس کی نالی کا ابتدائی حصہ لیرنگس کہلاتا ہے خوراک کی نالی کا ابتدائی حصہ کہلاتا ہے یہ شورٹ کوئیسن اگر آپ سے پوچھ لیا جائے مختصرا اس کا جواب آپ کی لکھ سکتے ہیں یہ انسانوں کے جسم میں جانداروں کے جسم میں وہ کومن پیسج ہے ایک ہی رستہ ہے جہاں سے خوراک اور سانس کے ذریعے سے ہوا گزرتی ہے یہ آج کا ٹاپک کچھ ٹرمز ٹو نو پر مشتمل تھا ہم نے ٹرمز ٹو نو کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی اور بقیہ ٹرمز ٹو نو جو کے باقی رہ گئی ہیں آپ کے چیپٹر کی ایکسرسائز میں دی گئی ہیں ان کو ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے مجھے امید ہے یہ تمام لیکچر آپ لوگوں نے اچھی طرح سے انڈسٹینڈ کر لیا ہوگا انڈسٹینڈ کرنے کے بعد اس کو میمورائز بھی کرنا ہے اپنی نوٹ بک پر نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ